جھنڈا اونچا رہے ہمارا میں پہلے بھی آیا تھا تب میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ نام آپ کا بہت اچھا ہے کہ جھنڈا اونچا رہے ہمارا لیکن میں اس میں صرف ایک پریورتن چاہتا ہوں کہ اسے آپ رہے نہیں کریں صرف اتنا سے کہیں کہ جھنڈا اونچا ہے ہمارا اس میں رہے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جھنڈا تو ہمیشہ صدیب اونچا ہے جتنے دیش ہوئے جتنے لوگ ہوئے بھارت پہ حملہ کرنے میں کسی نے قصر نہیں چھوڑی کسی نے بندوقوں سے کیا کسی نے گولیوں سے کیا کسی نے باتوں سے کیا لیکن حملہ سبھی نے کیا اور ہم سارے حملے سویکار کرتے رہے سارے حملے سویکار کرنے کے بعد شاید دنیا نے ہمارے مون کو نجانے کیا سمجھ لیا تب گرمتن تر دوس کی سندھیاں پہ میرے کعوی دھرم کو نبھاتے ہوئے صرف چار پنگتیاں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان ساری دنیا سے کیا کہتا ہے سنیں میری بات اس افسر پہ شاید اس سشریش نہیں کہہ سکتا بیرا گیدہ اشوک دی دھیان چاہوں گا اس افسر پہ یہی کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کو ہندوستان کی عور سے ایک سندیش کہ سچ ہے ارادے ہمارے ودونسک نہیں ہیں سچ ہے ارادے ہمارے ودونسک نہیں ہیں اور اکارین ید کے ہم بھی پرشنسک نہیں ہے سچ ہے ارادے ہمارے ہندوستان ساری دنیا سے کہتا ہے کہ سچ ہے ارادے ہمارے ودونسک نہیں ہیں اکارین ید کے ہم بھی پرشنسک نہیں ہے اہنسہ کے پجاری ہے ہم لیکن سنے دنیا اہنسک ہے ہم نپنسک نہیں ہے وہ 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 کہ راشت جس دن یہ بھاشا بولنے لگے گا میرے خیال سے دنیا کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہو صرف ایک پنگتی اور کہنا چاہوں گا جیونے میں اس سے شریشت میں نے کچھ نہیں لکھا وہ ایک پنگتی کہتا ہوں یہ ترنگہ جسے لہراتے ہوئے آج ہم بہت گروہ محسوس کرتے ہیں جس کے نیچے کھڑے ہوکے جنگر اور میں ابھی پچھلے دنوں سیلولر جیل دیکھ کے آیا یقین مانئے ان لوگوں نے بھارت کی آزادی کے کچھ نام ہم گل لیتے ہیں جن لوگوں نے پران دیا ایسے بہت سارے نام ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں لیکن اگر انہوں نے پران نہیں دیئے ہوتے تو اس ترنگے کے نیچے کھڑے ہوکے آج ہم مسکرہ نہیں رہے ہوتے ان کے لئے صرف ایک پنگتی کہوں گا اس سے شریشت کہہ نہیں سکتا صرف یہ کہ جس دن تو شہید ہوا نہ جانے کس طرح تیری ماں سوئی ہوگی جس دن جس دن تو شہید ہوا نہ جانے کس طرح تیری ماں سوئی ہوگی میں تو بس اتنا جانوں وہ گولی بھی تیرے سینے میں اترنے سے پہلے روئی ہوگی واہ 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 بڑیا بھائی یہ آپچہ رکھتا نہیں تھی اس راشت کے لئے ایسا سوچنا بہا آوشک ہے اور سچ مچ اس طرح کے آجانہ کی آوشکتہ ہے سنجا جی میں بدھائی دینا چاہتا ہوں چاروں طرف ترنگے لہرہ رہے ہیں آپ پانچ ہزار محمدتیاں لگائیں گے جھنڈا اوچہ رہے ہیں ہمارا مجھے آج کوئی پوچھ رہا تھا آپ اس کارکروم میں جا رہے ہیں اس دیش میں آزادی کے بعد اس طرح کے کارکروم کی آوشکتہ کیوں ہیں تب مجھے لگتا ہے ان قوتاؤں کی اور ایسے کارکروم کی آوشکتہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ جس دیش میں طوینہ ٹیگور کے جائے ہے جائے ہے جائے ہے سے زیادہ اے آر رحمان کا جائے ہو جائے ہو بجھنے لگے جس دیش میں ایک سپرسٹار کے کندے کا آپریشن اتنا میتفون ہو جائے کہ سارا کا سارا میڈیا اس کے دروازہ کے کھڑا رہے لیکن جس تکارام نے بندگ کی نال پکڑ کے ایک قصاب کو زندہ پکڑ لیا اس کے پریوار کا حال کوئی نہیں پوچھے جس دیش میں ایک شاروخ خان کو امریکہ کے ائرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے تو اس دیش کے منطری پر بیان پر بیان نکل آتے ہیں لیکن وہ قلام صاحب جن کی ظلک کے ایک جھٹکے سے پرماروں پر بن گیا انہیں دیلی کے ائرپورٹ پر ایک ائرلائن نے روکا اور اس دیش کے کسی منطری کے کان پر جو نہیں رہ گی تب اس دیش میں ایسی قویتاؤں کی آوشتتہ ہے اور ایسے آوجنوں کی آوشتتہ ہے کمال کا دیش ہے سارا پیزا اس دیش میں تیس منٹ میں گھر پہ آتا ہے تیس منٹ میں نہیں آیا تو وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں آپ پولیس والوں کو بلا کے دیکھئے یہ وہ دیشیں جہاں پہ آٹھ پرسنٹ میں آپ کو کار کا لون ملتا ہے اور بارہ پرسنٹ ایڈوکیشن لون کے دینے پڑتے ہیں بڑی ہائی تب اس دیش میں اس طرح کی آوشتتہ ہے جو آپ نے جھٹایا ہے تب ان کا وطاہوں کی ضرورت ہے لیکن بات تو وہی ہے جیسا ہم سب چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرے ایک مطر ہے سنجے ان کی بہت بڑیہ پنگتہ یاد آتی ہے سب سر پہ انہوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ کبھی سلمان کے بالوں تو کبھی کیٹرینہ کے گالوں پہ مر گئے آج اس افسر پہ اس سے بڑیہ پنگتیاں مجھے یاد نہیں آتی کیا بڑیہ بات کہتے ہیں وہ کبھی کبھی سلمان کے بالوں کبھی کیٹرینہ کے گالوں پہ مر گئے کبھی چمبن کبھی چہرے کبھی چالوں پہ مر گئے اوپر بیٹھ کے بھگت سنگھ بھی کہتے ہوں گے یاد سکھدیو راجگرو ہم بھی کن سالوں کے لئے مر گئے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا شلیج بھائی ایک بار پہ اور تب اس سے آگے کی پنگتی میں نے ایک بات کہی کہ ہم نے یاد رکھا ہم نے ہمارے مہا پروشوں کو یاد رکھا لیکن ہمارے مہا پروشوں کو کیسے یاد رکھا ایک پنگتی میں کہنا چاہتا ہوں کہ شپنوں کے جھولے میں ہم سبھی جھول جاتے یہ تو اچھا ہے کہ نوٹ پہ چھپدے ورنہ ماتما گاندھی کو بھی بھول جاتے واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا یہ ستتی ہماری ہو گئی